بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی جینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر کریہ سے ہوں گے تو آج ہم مرچ کے کباب بنا رہے ہیں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں چلیں اب بنانا شروع کرتے ہیں دو ٹیبل سپون آئل ڈال لیں گے ہاں پیاز لے کے اس کو کٹ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے پیاز کو ایک دو منٹ کے لیے ہم نے فرائی کرنا ہے دو منٹ ہو گئے ہیں پیاز کو فرائی کرتے ہوئے اب اس میں سبز مرچ ڈال لیں گے یہ تین سبز مرچ لے کے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے اور اس کو بھی دو منٹ فرائی کریں اب اس میں سپائسی ڈال لیں گے ہاپ ٹی سپون کٹی ہو لال مرچ کسوری متھی ہاپ ٹی سپون دھنیا پیسا ہوا ہاپ ٹی سپون ٹکہ مسالہ ہاپ ٹی سپون نمک ہسویدہ کا ہاپ ٹی سپون زیرہ اس کو ہلکا سہلائیں گے اب اس میں گاجر ڈال دیں گے گاجر لے کے اس کو میں نے پائن ایسے چوپر میں ڈال کے چوب کر لیا اور تھوڑے سے مٹر لے کے اس کو بھی چوبر میں چوب کر لیا یہ تھوڑے ایسے موٹے موٹے ہیں یہ ڈال دیں گے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گلا لیں گے تین چار منٹ مسالے کو بھون لیا ہے سبزیوں کے ساتھ اب اس میں ڈال دیں گے یہ تین آلو لے کے میں نے اس کو بھون کر رہا ہے کر کے پیس لیا ہے یہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا سبز دھنیا ڈال دیں گے اب اس کو مکس کر دیں گے یہ دیکھیں مٹیریل اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم چولے کا فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ایک سیٹ پر آخ دیں گے آدھا کپ بیسن لیں گے اس میں تھوڑا سا زیرہ نمک ہسویزہ کا تھوڑی سی میرچ اور تھوڑی سی حلدی یہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا سبز دھنیا پانی ڈال کے اب اس کا گاڑا سا بیٹر تیار کر لیں گے آدھا کپ بیسن میں آدھا کپ میرا پانی لگا ہے یہ دیکھیں کنا گاڑا ہم نے رکھنا ہے یہ بلکل ریڈی ہے یہ سبز میرچ لے کے اس کو میں نے دو لیا اچھے سے اب اس کے کٹ لگا کے اس کے بیج نکال دیں گے یہ میں نے بیج نکال دی ہے اب ایک ایک سبز میرچ کو اٹھائیں گے اور اس کے اندر مٹیریل کو بریں گے یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر بر دیا ہے اب مٹیریل لے کے اس کے گرد بھی ہم لگا دیں گے ایسی ہم سبز میرچ کر لیں گے پہلی اس کے اندر ایسی انٹیریل پر رہی پھر اس کے اندر ایسی اپر لگا دیں گے پھر اس کے اندر ایسی اپر لگا دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ مرچیں ہماری بالکل ریڈی ہو گئی ہیں یہ بہت زبردست بنی ہے اب ہم ان کو فرائی کریں گے مرچ کو ایسے اٹھائیں گے پہلے جو ہم نے بیٹر بنایا ہے ویسن کا اس میں ٹیپ کریں گے اچھے سے اس کو کوٹ کر لیں گے چاروں سیٹوں سے اب اس کو اٹھائیں گے اب بریڈ کرم میں رکھیں گے اور اس کو بریڈ کرم بکھائیں گے یہ اویل میں نے چولے پہ رکھ لیا تھا میڈیم آج پہ اب ہم اس میں فرائی کریں گے اب ایسے ہی ساری ہم ڈیپ کریں گے پہلے بیسن کے اندر اچھے سے بیسن اس کے اوپر لگا لیں گے اس کے بعد بریڈ کرم لگائیں گے ایسے ہی ہم فرائی کریں گے ڈیپ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ان پر کلر آیا ہے اس کو ایسے ہی ہلاچ رہا کہ آپ چاروں سیٹوں سے اس کو فرائی کر لیں یہ اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اب ہم اسے کھا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے کباب بلکل ریڈی ہو گئے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ اس موسم میں اس کو ضرورت بنائیں اور انجوائے کریں مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ریسپی بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ